کراچی والوں کو بجلی کا ایک اور جھٹکا نیپرا نے گیلیکٹرک کے درخواست پر بجلی نو روپے 66 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی اضافہ مئی کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا فیصلے سے سارفین پر انیس ارب تیس کروڑ روپے کا اضافی بوچ پڑے گا ملک میں بجلی کا بہران برقرار شاٹ فال سات ہزار نو سو انیس میگا وات ہو گیا مختلف شہروں میں بارہ سے سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ حیدر آباد میں ہر دو گھنٹے بعد دو گھنٹے بجلی غائب کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بارہ گھنٹوں تک پہنچ گیا شدید گرمی اور حبس میں شہریوں کا برا حال کئی علاقوں میں پانی کی خلط کئی الیکٹرک کا لائسنس کینسل کر کے ان کا فورنزک آڈٹ کیا جائے اور مختلف کمپنیوں کو اس میں انوائٹ کیا جائے نیپرا ہو یا وفاقی حکومت ہو یا کیا الیکٹرک ہو یہ تینوں ایک ہی نام ہیں تہولت کار چیرمن نیپرا اس وقت کیا الیکٹرک ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا کیا الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ کہا عملی طور پر کراچی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا سیاسی ایڈمنسپریٹر لگا کر بلدیاتی انتخابات کی تیاری کی جا رہی ہے وزیراعظم کراچی کو کراچی کے حق کا پانی دیں اور ٹینکر مافیا کو بند کر دیا جائے فون پر کہہ رہی تھی کہ کوئی میری کرپشن کا سوال پوچھے فراغ ہوگی کی کرپشن کا سوال پوچھے کوئی نالائکی اور نائحلی کا سوال پوچھے تو ایک ہی جواب دینا کہ جی غداری ہو گئی سازش ہو گئی تاریخ کا سب سے بڑا داکہ اس فکنا خان نے پنجاب کے عوام کے سارے وسائل پر ڈالا ہے ملک میں مہنگائی لانے والے کا نام عمران خان ہے پہلا سیاستدان دیکھا ہے جو نیوٹرل کو آوازیں دیتا ہے کہ اسے اقتدار دو مریم نواز کا لاہور میں جلسے سے خطاب کہا بشرا بی بی کرپشن کے خلاف بات کرنے والوں پر غداری کا الزام لگاتی ہیں فراغوگی پنجاب صوبہ کھا گئی چار سال میں عوام غریب ہو گئے عمران خان کے سو تیلے بچے امیر ہو گئے عمران خان کے فون کا تعلق ہے جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی اس کو ٹیپ کیا گیا کیوں یہ الیگل حرکتیں ہو رہی ہیں فون ٹیپنگ کی عمران خان کے فون ٹیپ کیا جا رہے ہیں تحریک انصاف کا الزام شیری مزاری کا سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کہا ماضی میں ایک حکومت بھی اسی وجہ سے ہٹی فواہ چودری نے سوال اٹھایا کہ جب فراہ بی بی پر مقدمہ ہی درج نہیں ہوا تو وارنٹ کیسے جاری کیے گئے ہمارے ورکرز کو حراسہ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے ابھی واضح نہیں کیا حمزہ شہباز کیسے وزیراعلا رہ سکتے ہیں حکومت کے خلاف سازش کا بیانیہ پھس ہو گیا تحریک انصاف نے ڈالر لوس ام آفی مانگ لی وزیر دفاع نے تصدیق کر دی کہا تمام ریکارڈ شواہد کے ساتھ حاصل کر لیا عمران خان نے امریکی قیادت کو پیغام دیا کہ غلطی ہو گئی سلسلہ وہیں سے شروع کیا جائے جہاں سے ٹوٹا تھا منت سماجت مان لی تو امریکہ زندہ بات کے نارے نہ مانا تو پھر سے گالیاں دیں گے مریم نواز کا رد عمل اخباری کاتون کا تراشہ شیئر کر دیا قومی اتصاب بیورو میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھاڑ ڈی جی نیب راولپنڈی ارفان منگی اور ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد کا تبادلہ کر دیا گیا ڈی جی نیب بلوچستان فرمان اللہ کی راولپنڈی اور مرزا سلطان سلیم کی لاہور تائناتی ارفان منگی ٹریننگ اینڈ ریسرچ ڈیویجن میں خدمات انجام دیں گے الیکشن کمیشن میں این اے دو سو چالیس کراچی کے زمنی انتخاب بد امنی کیس کی سماعت کمیشن نے جمرات کو پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال کو طلب کر لیا کمیشن نے اپنی ہی انکواری کمیٹی کے ریپورٹس واپس کر دی آئی جی سندھ کو وارننگ کہا پولیس کی یہی کارکردگی رہی تو آئی جی تبدیل کرنے کا حکم دیں گے عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے متعلق ترمیم کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں وفاق الیکشن کمیشن اور نادرہ کو فرید بنایا گیا موقف اختیار کیا گیا کہ نادرہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار بنائے الیکشن کمیشن اور دیگر کو اوورسیز پاکستانیوں کو دی گئی ووٹ کی سہولت کی فراہمی کا حکم دیا جائے مدسر نارو اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے ریاست کو آخری موقع دے دیا دو ٹوک کہہ دیا نو ستمبر تک ٹھوس اقدامات نہ ہوئے تو وزیراعظم خود پیش ہوں گے اگر کوئی بات نہیں مانتا تو مس کندکٹ کی کارروائی کریں دوہ زہرہ کیس میڈیکل بورٹ نے دوہ زہرہ کی عمر پندرہ سے سولہ سال کے درمیان قرار دے دی میڈیکل ریپورٹ کی کوپی سمانے حاصل کر لی کرونا کی چھٹی لہر مزید دو جانے لے گئی مصبت کیسز کے شرعہ چار اشاریہ چھ ایک فیصد ہو گئی کراچی میں کیسز تیزی سے بڑھنے لگے شرعہ بیس فیصد کے قریب پہنچ گئی وفاقی وزیر صحت خاضر پٹیل کہتے ہیں کراچی میں اضافی شرعہ پر ٹیسٹنگ بڑھانے کی ہدایت کر دی برس جا اے بادل برس جا کراچی والے بارش کے انتظار میں سوک گئے لیکن بادل نمبر سے نورت کراچی سوراب گوٹ سمیت مختلف علاقوں میں کچھ چھینٹے پڑے تھٹھا اور نوری آباد کے اطراف گہرے بادل چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا تھا کہ آج دوپہر شروع ہونے والی بارش رات تک جاری رہے گی کراچی میں بارشوں کی پیش کوئی نہ نالے پوری طرح صاف کیے گئے نہ ہی سائن بورڈز ہٹائے گئے نورت ناظم آباد، بفر زون، لیاقت آباد اور گل برگ میں بڑے بڑے سائن بورڈز کی بھرمار ابھی تک اتارے نہیں گئے ظلہ وستی کی انتظامیہ کو بڑے حدتے کا انتظار شترال کے برساتی نالوں میں تغیانی، شندور میلے سے واپس آنے والے پھس گئے ایک سیاہ کی گاڑی سلاب میں بہ گئی راستہ بند ہونے کے باعث سیاہوں نے رات کھلے آسمان تلے گزاری قومی کرکیٹر شاہین شاہ فریدی خیب پختونخواہ پولیس کے خیر سگالی سفیر مقرر آئی جی کے پی کے نے اعزازی ڈی ایس پی بنا دیا شاہین آفریدی بولے پولیس نے دہشتگردی کے خلاف قربانیہ دے کر ام قائم کیا اعزاز کی بات ہے کہ آج پولیس یونیفارم پہنا اور عید قربان میں ایک ہفتہ باقی منڈیوں میں جانوروں کا رش لگ گیا خوبصورت رنگوں نسل کے جانور سب کی توجہ کا مرکز قیمتیں بھی آسمان پر فیصل آباد میں ہیوی بیٹ شاہو کی دھوم گجرنبالہ میں سہرائی جہاز پہلوانی کے رنگ میں رنگ گئے